بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اہل محبت آزمائے بھی جاتے ہیں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی کہ جن کے پاس رزق کی فراقی ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا حتیٰ کہ بیوی اپنے خاون کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے ایک رات کو خاون نے بیوی سے پانی مانگا بیوی پانی لینے کے لیے گئی تو اتنے میں خاون کو نید آ گئی وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا جب خاون نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے کہنے لگے ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا کہنے لگی کہ اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارق کر دیں اب جب طلاق کی بات ہوئی تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہو بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت خوبصیرت اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے پوچھنے لگے بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے کہنے لگی نہیں بی بی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے ہرگز نہیں کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں بی بی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں کہنے لگی ہرگز نہیں تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی کہنے لگی یہ بات بھی نہیں پسند بھی کرتی ہوں محبت بھی کرتی ہوں اس لیے خدمت کرتی ہوں آپ نے کہا تھا میں آپ کی بات کو پورا کروں گا لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارق کر دیں وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہیں کہ کول بھی دے بیٹھے ہیں کہنے لگے اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروائیں گے وہ کہنے لگی بہت اچھا چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاون کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا بیوی نے بیوی نے فوراں اپنا ڈپٹا پھارا اور خاون کے زخم پر پٹی باندھی اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں میں آپ سے طلاق نہیں لیتی وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا اور اب کہتی ہو طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا کہنے لگی گھر تشریف لے چلیں وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو سہی کیا بات ہے کہنے لگی آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی انچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے میں نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی کوئی گم نہیں دیکھا کوئی مسیبت نہیں دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچی ہے ایسا تو نہیں کہ میرے خاون کے ایمان میں فرق ہو میرے خاون کے آمال میں فرق ہو میرے خاون سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لئے جا رہے تھے یہ اللہ کا راستہ تھا آپ گھرے اور خون نکلا میں فوراں سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کی راستے کا گم پہنچا مسیبت پہنچی تکلیف پہنچی یقین اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی سبحان اللہ سبحان اللہ